بابا زہرہ دائی کلوری آنے دارے دکھر کرے دے آئے دکھر بھی این شفائے ادھا دکھر چھاکے تھیندی ہے چوڑھا دے نال وفائے چوڑھا دے نال وفائے املاں دا کجھو تھیندی ہے ادھے جشن دوچ مومن دا ہاں جھیندی ہے کشیدہ میں پڑھائی پچھلے سال اسے جشن دوتے بھائی سائل رزاد لکھا ہویا اللہ مولا کل میں چھو مزید اثر اتا فرماوے تو میں ہون این ہویا تو کافی بندیاں میں نے فرمائش کی تھی ملو شاہب وہ کسیدے دے چار مصرے سے سنوائے اجازت ہوئے تو میں حکم دی تعمیل کرنا چاہا امام حسن علیہ السلام دی عزت تے سارے بندے سلوات بلند آباز نال پڑھو اے بھوائنے ملک دی چونی ہوئی جگہ ہے گردو نواد مجمع پورے ملک دے بجمع مجلس لائف جا رہی ہے جشن پاک پوری دنیا سنو دی پہیے اجازت کسیدہ میں پڑھو آنا بھائی اس کسیدے دو تے خدا دی قسم میں بڑی پذیرہ ہی ملی بڑا رسپانس ملا تے میں ممنونہ مشکورہ تمام محباب دا مالک دکھو زندگی دے وے تے بالخصوص اپنے بھائی سیڑھ آزاد جنہوں کے کسیدہ لے کر دیتا ہی یہ کسیدہ پہچان بن گئے تے اجازت ہوئے تو میں انتے چار سترہ تلاوت کر رہا جب آبا سارے بندے سلوات بلند آباز نال پڑھو بھولو جیڑا امام حسن دی آمد تے خوش ہوئے ہوتا ہوندے حلالی ایک کم اینجنج نہیں چلنہ زبان ہلے سو سوابوں سے جیڑا بات ساتھے جشن توں کبراندہ ہوئے نا آندہ ہوئے پسندی نہ کردہ ہوئے اوکے ہوندے بول پو وہ پورا مجمع جواب دے ہوئے بھئے حرام ہی ہوندے نا تو پھر آج مومن دی عید منافق دی موت ہے نا بابا کسیدہ بڑا میں بسم اللہ کر رہا اللہ تو رہی زندگی کرے جوانیاں مانو امام حسن باز شاہت کو وستہ رکھے جتنے اب آپ تشریف فرماو میرے یہاں سترہ تے غور کرائے میں پڑھنا کے جاننا اللہ تو رہی زندگی کے لئے سلوات سارے مل کے پڑھو باج اما تجھے آواز اوے بابا سارے مل کے سلوات پڑھو جب بابا سلوات سارے مل کے پڑھو سلوات سارے مل کے پڑھو